اسلام علیکم فائزہ کی ویڈیو سنی میں نے بہت دکھ ہوتا ہے اس کی آواز سن کے اور اس کی بیٹی کی آواز بھی سن کے کیونکہ ان کی آواز میں دکھ بھرا ہوا ہے رچ بس گیا ہے ان کے اندر ان کی آواز جو بھی بندہ کسی تکلیف سے گزرا ہوگا میں سمیتی ہوں جو بھی چیز میں روڑی سی بھی انسانیت ہے وہ ان کی آواز سن کے ان کے درد کا اندازہ کر سکتا ہے اور اسے ان سے کوئی سوال ہی نہیں کرنا پڑتا کیونکہ یہ پتہ نہیں کون کون سے کرب سے گزرین ہیں دونوں ماں بیٹیاں اور ان کی آواز جو ہے نا ہر ایک سانس کے ساتھ ایسے ظاہر کرتی ہے کہ یہ بہت مشکل زندگی گزار کے آئیں ہیں بہت تکلیف بہت عذریت سے بھرپور ایک تو انسان ہوتا ہے نا جو کسی ایکسیڈنٹ میں بظاہر زخمی ہوتا ہے لیکن یہ اندر سے زخمی ہے ٹوٹی نہیں ہے دل سے دکھی ہیں دماغ سے دکھی ہیں ڈپریشن اور ٹینشن اور سٹریس اور دکھ ہی ان کے آواز میں آئے شدید قسم کا دکھ تو میں دعای کر سکتے ہوں آپ دونوں کے لئے یہی کہوں گے کہ آپ اس جماعت کو اب بھی اگر اچھا سمجھتی ہیں دونوں تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ جتنا بے وکوف کوئی نہیں کیونکہ آپ نے اتنا دکھ اٹھایا اتنی تکلیف اٹھائی پھر بھی اللہ کو نہیں پہچانا ہدایت کا راستہ نہیں دیکھا یہ نہیں سمجھا کہ آخر یہ عذیتیں ہم پہ کیوں آئیں ہم تو ایک الہی جماعت حقیقی اسلام تحترمہ فرقہ لے کے پھر رہے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں اور پھر اس فیملی کا حصہ ہے جو اس جماعت کے بنیاد ہیں تو یہ اللہ تعالی تکلیفیں ان لوگوں کو دیتا ہے جنہیں ہدایت دینا چاہتا ہے انہیں دکھانا چاہتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن میں تم نیکیاں اور ایمان اور عقیدت تلاش کرتے ہو یہ وہ لوگ نہیں ہیں ابھی بھی وقت ہے سمجھ جاؤ غور کرو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو ہمیشہ مسلمان غلط نہیں ہوتے آپ لوگوں کو انہوں نے کافروں سے نفرت نہیں سکھائی دنیا کے کسی مذہب کسی انسان سے نفرت نہیں سکھائی لیکن اسلام سے مسلمانوں سے نفرت سکھائی وہ کیوں کیونکہ وہ ان کو سمجھتے ہیں سب سے زیادہ مسلمان جو ہے نا وہ ان کی اصلیت کو سمجھتے ہیں اور جو بندہ بھی آپ کو پتا ہے جب کسی کی اصلیت کو سمجھ جاتا ہے تو وہ اس کا مخالف ہوتا ہے ان مخالف کو ہمیشہ دشمن سمجھ جاتا ہے اس کی کبھی بھی بات کو سچ نہیں سمجھنے چاہتے ہیں اور نہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سچ ہے تو میری آپ سے ایک بیسٹ ہے کہ ایک دفعہ غور ضرور کریں میری بات پر بات کی اللہ آپ کے دکھ اور تقلیف میں دور کرے اور آپ کو صحیح راستہ پہچاننے کی تو صحیح قطاع فرمائے کہ کوئی سوال ہو تو بتائیں تو بڑا اچھا کیا جی ہم نے ان کی آواز سنی اور مجھے بالوم تو نہیں تھا یہ کن کی آواز ہے لیکن کیونکہ ندہ صاحبہ کے ساتھ ان کی آواز ملتی ہے تو میں نے اندازہ لگایا بعد میں پتا چلا کہ ان کی والدہ صاحبہ ہیں تو سوال یہ ہے جی کہ یہ تمام حالات ان کے ساتھ گزر رہے ہیں ان کی بیٹی ہے تو اس وقت وہ احمدیت پہ رہنے کو ترجیح دیں گی یا اس کے بارے میں وہ سوچ رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ کھل کے تو نہیں کہہ سکیں گی لیکن پھر بھی وہ کس جگہ کھڑی ہیں کہ وہ احمدیت پہ ابھی تک چکین کرتی ہیں مرزا غلام عمد صاحب قادیانی کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ازے مسیح معہود اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے بعض سوال کیے گئے ہیں جس میں سے چند کہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے جواب دینے چاہیے اگر نہ بھی دوں تو فرق تو کوئی نہیں پڑتا مگر جب ایک احمدی خاتون نے مجھے ایک صاحب کا جنہیں میں ذاتی طور پر نہیں جانتی نہ میرا کبھی ان سے کوئی رابطہ رہا ہے آوڈیو میسیج پہنچایا تو وہ سن کر میں نے انہی خاتون کو آوڈیو میں ہی جواب دیا کہ انشاءاللہ میں اس کا جواب انہیں دے دوں اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کیونکہ یہ وعدہ ہی سمجھا جائے گا تو اسے پورا کروں ان کا سوال اس نویت کا تھا کہ کیا جو یہ سب کچھ آپ سے احمدیت کا حصہ ہوتے ہوئے ہوا ہے آپ ذاتی تجربے سے بھی کئی قسم کی اندرونی اصل صورتحال سے بخوبی واقف ہو چکی ہیں کیا اب بھی اس جماعت سے وابستہ رہیں گی یا اپنا راستہ الگ کر لیں گی میرا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب اپنی تعلیمات کے حوالے سے اپنی اصل شناخت رکھتا ہے نہ کہ اس کے پیروکاروں میں جو اس تعلیم کو یکسر نظر انداز کر کے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے بعد اخلاقیاں یا کردار کی پستی پیدا ہو گئی ہے خواہ وہ کسی بھی درجے کی ہو بہت زیادہ زیادہ یا کم مذہب کی تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی مذہب خدا کی طرف سے دنیا میں آئے جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی ہے بعد میں آنے والے اس کے پیروکار عمومی طور پر شروع کے لحاظ سے نیچے کی طرف سفر کرتے رہے یہاں تک کہ اس مذہب کا اپنی اصل شکل سے دور کا بھی واسطہ نہ رہا پھر قومی طور پر بہت دنیاوی ترقیات بھی ہوئیں مگر مذہبش ناخت کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا سوائے جنہوں نے خود ذاتی کوشش سے اور مسلسل قربانی اور پختہ عظم سے اپنے مال کے حقیقی سے وفا نبائی اور اپنے انبیاء سے بھی جتنی بھی ان کی پوٹیشنل ہمت اور طاقت تھی ایمان خدا پر ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے انبیاء اور اس کی کتابوں پر اگر یہ حقیقت میں پختہ ہو تو اسی کے نکاب اوڑ کر پسے پردہ جرائم اور ظلم کرنے والے بنیاد سے آپ کو متزلزل نہیں کر سکتے ہیں ہاں ایسے لوگوں کے ہاتھ روکنے کی اور ظلم و زیادتے سے اپنا دفاع کرنے کی جتنی بھی طاقت ہو اپنے حصے کی مقدور میں کوشش ضرور کرنے چاہیے بلکہ یہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنے جائز حق کو کسی کو بھی پامال نہ کرنے دے جو بھی وقت اور حالات ہیں حاصل وسائل کے ذریعے اپنی کوشش کو آخر حد تک پنچا دے پھر کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے اگر اس دنیا میں بظاہر ناکام بھی ہو گئے تو دوسری عبدی دنیا میں ضرور حق کی ہی کامیابی اسی کی گواہی دیتا ہے بجائے اس کے کہ کسی بھی طاقت سے مرعوب ہو کر کوئی بھی کوشش یا صرف احتجاج کیے بغیر بھی خاموشی اختیار کر کے خود بھی مجرم بنے اگر بعد میں آنے والوں کی بدعملیوں کے نتیجے میں ان تعلیمات کی سچائی سے منکر ہو جانا ہوتا تو کیا نعوذ بللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی خواتین اسلام کو ترک کرتے تھی حضرت مسیح ماؤت ایک سچے نبی تھے اور خدا کی طرف سے ہی بجوائے کے تھے اس بات پر مجھے اس طرح یقین ہے جس طرح اس بات پر کہ میں سانس لے رہی ہوں پیدائشی احمدی ہونا ظاہر ہے اس کا اولین مہررک ہے مگر جب بھی جو شخص بھی بلوت کی عمر کو پہنچتا ہے اس پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ذہن سے بھی اس پر غور و فکر کرے کہ جس مسئلک کو وہ اس میں پیدا ہونے کی وجہ سے فطری طور پر مانتا ہے کیا وہ واقعی صحیح ہے اور پھر اپنا فیصلہ خود کرے تو میرا ایمان حضرت مسیح ماؤت پر محض اس لیے نہیں کہ میں پیدا ان کے خاندان میں ہوں بلکہ آپ کی تحریرات نے مجھے اللہ کے فضل و احسان سے یہ پختہ یقین ادا کیا حضرت مسیح ماؤت کی تحریرات کا دائرہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ کوئی کوئی ہی پوری پڑ پاتا ہوگا باوجود خواہش کے مگر میں سمجھتی ہوں آپ کا صرف ایک پیراگرافی آپ کی سچائی کا ثبوت ہے کوئی جھوٹا خواہ وہ ذہین ترین شخص ہو ایسی تحریر لکھ ہی نہیں سکتا ایک پیراگراف کیا آپ کا ایک ایک لفظ سچ کی آپ و تاب اپنے اندر رکھتا ہے نیز ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے کہ احمدیت کوئی الگ مذہب نہیں بلکہ مذہب اسلام کا ہی ایک فرقہ ہے جیسے باقی بہت سے فرقے جن کی بنیاد تو ظاہر ہے کہ ایک ہی ہے مگر بعض نظریاتی اختلاف کی وجہ سے بہت سے مختلف فرقے بنتے گئے کیونکہ آپ نے پوچھا اور میں وعدہ بھی کر چکی تھی اس لیے جواب دے دیا اب آپ یا کوئی میری بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے اور اس کا حق بھی کسی کا بھی اتقاد کیا ہے اس کا ایمان کس پر اور کیوں ہے یا نہیں ہے کلیتن خدا اور اس کے بندے کا بہاں معاملہ ہے اس پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زبردستی یا دونس چمائی جا سکتی ہے تو وہ خود اپنی ہی کم اقلی یا جہالت کا ثبوت دیتا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں جزاک اللہ فائزہ